اسلام علیکم کیا آپ لوگ امریکہ میں آ کر ٹھیلہ لگا سکتے ہو اس کے لیے کون سے پیپر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جسٹ ون پیپر ہوگا اور کون سی سیٹی میں آپ لوگ جو آ کر ٹھیلہ لگا سکتے ہو گورنمنٹ جو آپ لوگوں کو پرمیشن دیتی ہے ٹھیلہ لگانے کی تو یہ ساری انفرمیشن آج اس ویڈیو میں سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیک ان کو آن کرنا مد بھولا کریں تاکہ آنے والی آل انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح لائیو امریکہ کو انجوائی کرتے رہو تینکس ایبری بڈی آپ لوگ میری ویڈیوز کو اتنا لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہو اور کمنٹس کرتے ہو کل والی ویڈیوز کے اوپر کافی زیادہ بھائیوں کے کمنٹس یہ آئے تھے جی ہم لوگوں کو ٹھیلہ دکھائیں کیا ہم لوگ امریکہ میں آ کر ٹھیلہ لگا سکتے ہیں کس طرح لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے سوچا ساری انفرمیشن آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا دوں آج میں آپ لوگوں کو برانکس کے جو ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہ سیٹی برانکس ہے اس کے ٹھیلے دکھاؤں گی ساتھ ہی میں نے گرین کلر کی گاڑی دکھائی ہے گاڑی میں ٹائر دیکھیں کس طرح کسے انہوں نے یونیک لگائے ہوئے ہیں اور کلر بھی دیکھیں کس طرح کا ڈارک گرین کلر کا جو بوٹل گرین کلر ہے وہ کیا ہوا ہے یہ جو ہے میکسیکن لوگ اس طرح کے شوکین ہوتے ہیں اس طرح کی گاڑیوں میں پہلے بھی میں نے گاڑیوں کی جو ویڈی یہ دکھائی ہوئی ہے اس میں بھی یہ چیزیں دکھائی تھی زیادہ تر جو میکسیکن اس طرح کے شوک کرتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا گاڑی کے حوالے سے آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر ٹاپک تھا جی کیا ہم لوگ امریکہ میں آ کر ٹھیلہ لگا سکتے ہیں یہ جو میں ٹھیلے دکھا رہی ہیں آپ لوگوں کو برانکس کے ہیں اچھا یہاں پہ گورنمنٹ کی طرح آپ لوگوں کو پروف کرتی ہے میں اپنی اپنی کنٹری کی سٹی کی بات کروں یہاں یہ جو امیر رچ سٹی ہ ہوتی ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو گورنمنٹ جو وہ پروف نہیں کرتی وہاں پہ آپ لوگوں کو گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی آپ لوگ اس طرح باہر ٹھیلے لگا سکو ٹھیلے جو ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کوئی بھی آپ لوگ اسٹال لگا سکتے ہو جیسے بھی میں دکھا رہیوں ماسک بھی تھے کلوٹ بھی تھے یہ جو کلوٹھ ہیں میں لونگ والے دکھا رہیوں بلیک مسلم ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اس طرح کے کلوٹھ یوز کرتے ہیں ان کے فل سلیپس ہوتے ہیں لونگ بھی ہوتے ہیں سات میں ہجاب وغیرہ بھی اس طرح کی جو بلیک مسلم ہوتی ہیں وہ جو یہ کلوٹھ یوز کرتے ہیں اچھا یہ کلوٹھ سارے آپ لوگ اسٹال دیکھیں اس کے حوالے سے میں بات کروں کہ یہ جو اسٹال لگے ہیں کچھ جو ہیں جو شاپس کے سامنے ہیں وہ تو اپنے شاپ والوں نے باہر رکھے ہیں وہ جو اس کو ٹھیلہ نہیں کہیں گے وہ تو جو دکان دارے دکان نے اس میں کبھی کبار اگر دکان کھولتے ہیں یا پھر دکان میں زیادہ اسپیس نہیں ہوتی تو وہ باہر اپنے شاپ کے سامنے وہ اس طرح سامان رکھ سکتے ہیں لیکن ٹھیلہ جو یہ بھی آپ کو دکھا رہی ہیں یہ ہے جی ٹھیلے کونسی سٹی میں ہے سٹی ہے جی برانکس میں یہاں پہ جو گورنمنٹ آپ کو اللاؤ کرتی ہے کیوں اللاؤ کرتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو زیادہ تر جو لوگ وہ امیر نہیں ہیں غریب لوگ ہیں ان کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے جو رینٹ ہوتے ہیں اسٹوروں کے اسٹوروں کے رینٹ کافی زیادہ ہائی ہوتے ہیں تو اسی لیے یہ لوگ جو ایزیلی انکورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ نے بل بھی دینے ہیں آپ لو لوگوں نے رینٹ بھی دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ یہ چیزیں افورڈ کر پاتے ہو نہیں پاتے کافی زیادہ ایکسپینس ہوتا ہے اسی لیے گورنمنٹ جو ہے آپ لوگوں کو یہ اللاؤ کر دیتی ہے کہ آج جیسے یہ برانکس کی سٹی ہے یہاں پہ آپ لوگ ٹھیلا لگا سکتے ہو یہاں پہ جسٹ آپ لوگوں نے ٹھیلا لگانا ہے آپ لوگوں کوئی رینٹ نہیں دینا پڑتا الیکٹسٹی نہیں دینی پڑتی کوئی آپ پہ ایکسپینس نہیں ہوتا جسٹ آپ لوگ آتے ہو گروسری رکھتے ہو اور اس کے بعد گروسری نہیں ہوتی آپ لوگ کلوت بھی رکھ سکتے ہو میں نے رکھے رکھے ہوئے ٹھیلے جو ہیں ان کی چیزیں آپ لوگوں کو دکھائی ہیں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں آپ لوگ خود دیکھئے کا کون کون سے چیزوں کے جو وہ ٹھیلے لگ سکتے ہیں امیر سٹیز میں گورنمنٹ آپ لوگوں کو بالکل پروو نہیں کرتی کیونکہ وہاں پہ آٹومیٹکلی سب لوگ جو وہ رچ مین ہوتے ہیں کافی جیسے ویسٹ چیزٹر کاؤنٹی کی بات کروں یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو پرمیشن نہیں ہوتی کہ ہم لوگ جو وہ ٹھیلہ جا کے باہر لگا سکیں یہاں پہ اسی لیے جو اسٹریٹ جو وہ آپ لوگوں کو کلیر نظر آتی اچھا جیسے لونگ آئی لینڈ ہوگی وہاں بھی بھی پروو نہیں ہوگا وہاں پہ بھی جو کافی زیادہ رچ مین ہے رچ سٹی ہے تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو پروو نہیں کرے ویسٹ چیزٹر کاؤنٹی کی بات کروں تو وہاں بھی آپ لوگوں کو پروو نہیں ہوگا تو یہ جو گورمنٹ ہوتی ہے گورمنٹ صرف یہی دیکھتی ہے کہ یہ جو سٹی ہے یہ پور ہے یہاں پہ آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہو تو آپ لوگوں کو پروول دے دیتی ہے پروول میں جسٹ آپ لوگوں کو پرمیشن چاہیے ہوتے ہیں پرمیشن لیٹر منز آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے پرمیٹ چاہیے ہوتا ہے پرمیٹ لے کر ہی آپ لوگ یہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور ٹھیلہ کسی بھی چیز کا ہو جیسے ابھی یہ ٹرک دکھا رہی ہے آپ لوگوں کو یہ فود ٹرک ہے یہاں پہ یہاں پہ میکسیکن بہت زیادہ ہیں میکسیکن بھی زیادہ تر اس طرح کے جو ٹھیلے ہیں آپ لوگوں کو میکسیکن کے اور زیادہ تر جو بلیک یہ دو پیپل جو ہوتے ہیں زیادہ تر جو ٹھیلے لگاتے ہیں یہاں پہ ایک اور بات جیسے یہ گورنمنٹ ہے چھوٹے چھوٹے سے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ان کے پاس اتنی انکم نہیں ہے یہ اتنا اچھا کھانا پینا کھا نہیں سکتے تو پور سے لوگیں آتے ہیں چھوٹا سا ٹھیلہ لگاتے ہیں اور اس کے دن تھوڑے سے دن ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کون سا ٹائم میں وہ آگے بتاؤں گی لیکن ان کو کچھ نہیں کہتے ویڈاوڈ یہ پرمٹ کے یہاں پہ ٹھیلے لگا بھی لیتے ہیں ان برانکس کی بات کر رہے ہیں اگر یہی آپ منہیٹن میں کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوگی وہاں پہ آپ لوگ کو ٹکرس میں مل سکتی ہے وہاں پہ آپ لوگ یہ چیز نہیں کر سکتے ہیں ان برانکس میں یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹھیلے ہیں یہاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ان کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے تو یہ آتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے کچھ ٹائم کے لیے آتے ہیں اور ٹھیلے لگاتے ہیں اور لگا کر چلے جاتے ہیں ٹھیلے لگانے کا ٹائم جو ہوتا ہے یہاں پہ جیسے سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم لوگ سردی میں تو یہ لوگ یہ کام نہیں کر پاتے سردی میں یہ لوگ جو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں جسٹ ان کے پاس 3 سے 4 منتھ ہوتے ہیں وہی یہ ٹائم جو ہوتا ہے یہاں پہ یہ ٹھیلے لگاتے ہیں کچھ کون کے بھی کھانے کے بھی ہوتے ہیں جوسیز کے بھی ہوتے ہیں میکسیکن آئس کریم ہے جو بلیک لوگ ہوتے ہیں ان کا آئل ہے اس میں آپ جیسے کہنا ہے کہ میڈیسن سے کچھ پین کلر ہیں کچھ لکویڈ میں ہیں کچھ ٹیبلیٹس ہیں اس طرح کی چیزیں جو ابھی لگانا چاہے آپ لوگ رکھ سکتے ہو بائی ٹھیلہ لگا سکتے ہو بس آپ لوگوں کو گورنمنٹ کی پرمیشن چاہیے پرمیشن کے لئے آپ لوگو لیٹر چاہیے ایک پرمیٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے بغیر آپ لوگ ٹھیلہ نہیں لگا سکتے ہو برانکس میں میں نے پہلے بھی ٹھیلے دکھائے ہیں وہ ابھی کچھ جو تھا ونٹر میں بھی تھا ونٹر میں کافی کم لوگ لگاتے ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں اسپیشلی سبزیاں وغیرہ نہیں ہوتی آئس کریم نہیں ہوتا جسٹ یہ آپ لوگوں کو فور ٹرک نظر آئیں گے فور ٹرکس ہوتے ہیں یا کہ پھر وہ سردی کے کلوتھ تھوڑے سے ہوں گے زیادہ تر جو ہے وہ گرمیوں میں ہی لگا جاتے ہیں گرمیوں میں کیونکہ سب لوگ جو عوام باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اور گرمی کا موسم ہوتا ہے انجوائیمنٹ کرنے کا ہوتا ہے جو شاپ کی پر ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے کلوتھ وغیرہ باہر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ موسم اچھا ہوتا ہے اس کو انجوائیمنٹ کرتے ہیں سردی میں لوگ آتے ہیں کہ باہر اتنی سردی ہوتی ہے کہ فوراں سے ہم لوگ ہیٹ میں چلے جائیں گرمی میں چلے جائیں شاپ کے اندر جا کے شاپنگ کریں باہر جو زیادہ تر شاپنگ نہیں کرتے اور زیادہ تر زیل آٹ بھی نہیں ہوتے تو اسی لئے جو زیادہ لوگ ہیں یہ سٹال 3 سے 4 منت ہی لگاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو ہر چیز رکھ سکتے ہو پرمیشن کے بغیر آپ لوگ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو پرمیشن کو الگ بات ہوتی ہے جیسے یہاں پہ آپ لوگ آنے والے ہو نیو آتے ہو یہاں پہ آ کر آپ لوگ یہ سوچو کہ ہم لوگ امریکہ آ رہے ہیں ہم لوگ آ کر وہاں پہ ٹھلا لگا لیں گے جی اگر آپ لوگ جو پرمیشن لینے جاتے ہو گورنمنٹ کے پاس اس کے لئے بھی آپ کی آئی ڈی اینڈ سوشل دونوں ہی ہونا ضروری ہے اس کے بغیر جو وہ آپ لوگوں کو پرمیشن بھی نہیں ملتا زیادہ آپ لوگوں کو انفرمیشن لینے ہوگی تو آپ جو لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان سے اس حوالے سے بھی انفرمیشن پوچھ سکتے ہیں وہ ہوفیلی آپ لوگوں کے کافی اچھی ہیلپ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بیسٹ ہے بیسٹ آئیڈیا بھی دیتے ہیں کہ بھئی کون سا سیزن ہوتا ہے کون سا سیزن میں آپ یہ کام کر سکتے ہو اور آپ کی انکم کتنی ہو جاتی ہے اچھا ہے ٹھیلے کی جو انکم بتاؤں کہ کافی زیادہ ہو سکتی ہے کافی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو کوئی بھی ایکسپینسز میں انکلوڈ نہیں کرنا پڑتا جس آپ لوگوں نے ایک ٹیبل رکھا ہے ٹیبل کے اوپر آپ لوگ سامان لے کر آتے ہو سامان جو ہے آپ لوگ کوئی بھی رکھنا چاہو وہ ہول سیل سے آپ لوگوں کو لے کر آ کر آپ لوگ یہاں پہ رکھ سکتے ہو ہول سیل سٹور بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ ایزیل یہ چیزیں آپ لوگوں مل جاتی ہیں نہیں تو آپ وہ آن لائن بھی ہول سیل سے لے سکتے ہو ٹھیلے پہ جب آپ چیزیں رکھتے ہو تو زائری بات ہے آپ ہول سیل سے ہی لوگیں اور آپ لوگ آن لائن بھی لے سکتے ہو جیسے علی بابا ہوگی علی بابا کے اوپر بھی آپ لوگوں کو کافی چیپ چیزیں ملتی ہیں یا پھر چائنا ٹاؤن چلے جائیں چائنا ٹاؤن سے بھی لے کر آتے ہیں چیزیں جو وہاں پہ اچھی پرائز میں ملتی ہیں اور یہاں پر آ کر آپ ان کو اچھے طریقے سے سیل آؤٹ کر سکتے ہو چیپ چیزیں آپ ڈونڈنا آپ کا کام ہے آپ لوگ کہاں سے ڈونڈتے ہو کیا کرتے ہو لیکن ٹھیلے پہ وہ چیزیں رکھ سکتے ہو ان کے لئے کوئی آپ لوگوں کو پابندی نہیں ہوتی پہلے بھی بولائے کہ جیسے کوئی بھی چیز سیل آؤٹ کر دیں کچھ چیزوں کی پابندی ہے جو ایسی ہوتی ہیں جو ڈینجرس ہو سکتی ہیں لیکن چھوٹی جولری ہو گئی پرفیوم ہو گئے ہو گئے بچوں کے ٹوائس ہو گئے بچوں کے پرفیوم ہو گئے جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ سیل آؤٹ کر سکتے ہو لیکن آپ لوگوں کو پرمیٹ چاہیے ہوتا ہے اسپیشلی اسپیشلی ان سٹی میں منہیٹن میں ان برانکس میں چھوٹے موٹے سٹھیلوں کو یہ گورنمنٹ بچارہ کو چھوڑ دیتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ غریب ہیں یہ رکھ لیں اور یہ کر بھی لیتے ہیں یعنی کہ یہ نہیں کرتے ہیں ابھی جو آلڈریٹی میں نے سب آپ لوگوں کو دکھائے ہیں ان کے پاس زیادہ ٹرک والوں کے علاوہ ان کے پاس زیادہ تو وہ پرمیٹ نہیں ہوگا تو گورنمنٹ بچاروں کو کچھ کہتی بھی نہیں ہے تھوڑا استنافیوی سپورٹ کر دیتی ہے لیکن یہ سب کے لیے قانون لاغوں نہیں ہوتا کہ جو ان کو چھوڑا ہے تو سب کو چھوڑ دیں گے اگر پکڑ لیں تو پھر ان کو پوائنٹ بھی مل سکتے ہیں ٹکرز بھی مل سکتے ہیں اور وہاں سے ان کا جو وہ ریمووو ٹھیلا جائے اور ریمووو بھی کر دیا جا سکتا ہے تو یہ ہوگی جی انفرمیشن ہوفلی اپنے لوگوں کو میرا یہ بلوگ بھی پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آن کرنا مد بھولا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے کا تب تک کے لیے اللہ حافظ